بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں دوبارہ نورانی قیدہ شروع کر رہا ہوں جبکہ نورانی قیدہ مکمل نورانی قیدہ کے اوپر ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے دیکھنے والوں نے دیکھا اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ دوبارہ ویڈیو بنا دوں چونکہ اس میں کولیٹی کی کچھ کمی تھی اور وہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جا رہی تھی اس وجہ سے کچھ تشریحات رہ گئی تھی جو ضروری تھی کرنی لیکن ہم نے کر پایا تو وہ ساری کمی میں اس ویڈیو میں کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں نورانی قیدہ کے اوپر تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي أمری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب يسر ولا تعسر وَتَمِّن بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا تَخْطِي نَمْبَرْ اِكْ مُفْرَدَات غلط ہے أَلِبْ یعنی ہوا نہیں نکل رہی آخر میں بے کی آواز نکل رہی ہے أَلِبْ تو یہ بھی غلط ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں أَلِیفْ تو أَلِیفْ جو کھیج کر پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے أَلِیفْ یہ بھی غلط ہے أَلِبْ یہ بھی غلط ہے صحیح ہے أَلِفْ بَا اس کو بَا پڑھنا ہے أَلِیفْ کے برابر کھیجنا ہے بَا بہت زیادہ بھی نہیں کھیجنا ہے اور بے تو بالکل ہی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ بے یہ مجہول ہے تے تے یہ مجہول ہے اور عربی میں مجہول نہیں چلتا عربی میں سارے حروف معروب پڑھتے ہیں یعنی بَا پڑھیں گے یا بی پڑھیں گے یہ معروف ہے بے جو بولتے ہیں بیچ بیچ میں یہ مجہول ہوتا ہے تو عربی میں مجہول نہیں چلتا اس لئے بے تے سے نہیں پڑھتے ہیں با پڑھتے ہیں تا پڑھتے ہیں سا پڑھتے ہیں اگر زیر ہے تو بی پڑھیں گے بے نہیں پڑھیں گے تے نہیں پڑھیں گے سے نہیں پڑھیں گے با پڑھیں گے یا بی پڑھیں گے یہ معروف اس کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر با پڑھتے ہیں با تھوڑا کھیچیں گے تا سا ساج کا مخرج ہے زبان کی نوک اور آگے کی دانت سامنے کی جو دانت ہوتی ہے وہاں پر زبان کی نوک کو لگانے سے سا ادا ہوتے ہیں سا دیکھئے آواز اگر سا بول دیئے تو یہ غلط ہوئی ہے سا نہیں بولیں گے یہ سا کی آواز ہے اس طریقے سے تو یہ تینوں کو تھوڑا تھوڑا کھیچے تھے اب یہ دیکھئے نیچے والا اس کو زیادہ کھیچیں گے جس میں دو حروف ہیں جو دو حروف سے مل کر بنا ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچتے ہیں جیسے با یہ با اور علیف یہ دو حرف سے مل کر بنا ہے تو با اس کو کم کھیچتے ہیں تابی دو حرف سے مل کر بنا ہے تو اسے کم کھیچتے ہیں اور جیم دیکھیں یہ تین حروف سے مل کر بنا ہے جیم یا میم یہ تین حروف سے مل کر بنا ہے تو جو تین حروف سے مل کر بنا ہے اسے زیادہ کھیچیں گے جیسے تو زیم یہ بالکل غلط ہے زیم نہیں جیم یہ اس کے بعد ہا یہ ہا بھی دو حرف سے مل کر بنا ہا اور علف تو اس کو کم کھیچیں گے اور ہا یہ حلق سے بولتے ہیں یعنی حلق کو کھولتے ہیں موں کو زیادہ کھولتے ہیں تو ہا اچھے طریقہ سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے ہا دیکھیں آواز ہا خو خو بھی حلق سے زیادہ کرتے ہیں اس میں بھی دو حرف سے مل کر بنا ہے خو اور علف تو اسے بھی کم کھیچیں گے خو یہ دال دیکھیں دال تین حروف سے مل کر بنا ہے تو اس کو زیادہ کھیچیں گے دال علف لام یہ تین حروف سے مل کر بنا ہے تو اس کو کھیچیں گے دال اس کی نورمل آواز ہے اس کے بعد ہے دال دال بھی دیکھیں تین حروف سے مل کر بنا ہے دال علف لام تو اس کو بھی زیادہ کھیچیں گے اور دال کی آواز باریک ہوتی ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے سا ادا کرتے ہیں یعنی زبان کی نور کو تھوڑا دانچ سے باہر نکالتے ہیں اور پتلی آوازیں بولتے ہیں جیسے دال یہ صحیح تلفظ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں دال دال یہ غلط ہے دال نہیں بولیں گے دال یہ صحیح ہے دال دال اس طریقے سے را دیکھیں را دو حرف سے مل کر بنا ہے را اور علف تو اسے بھی کم کھچیں گے اور را کی آواز موٹی ہوگی را دیکھیں را یہ آواز ہے زا زا بھی دو حرف سے مل کر بنا ہے تو اسے بھی کم کھچیں گے ایک علف کے برابر اور اسے بولیں گے زا دیکھیں اس کی آواز سخت ہوتی ہے اگر اس کو ہم پڑھ دیں گے جا تو یہ غلط ہو گیا اس طریقے سے زا بولنے یہ تب بھی غلط ہوئی ہے اس کا تلفز ہے زا زا یہ صحیح تلفز ہے سین یہ سین کو زیادہ کھیچیں گے کیونکہ یہ تین حروب سے ملکہ بارا ہے سین یا نوم تو اس وجہ سے اس کو زیادہ کھیچیں گے سین اتنا شین 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 کو بھی تین حروب سے ملکہ بنے ہیں تو اسے بھی زیادہ کھیچیں گے اور یہ نوکتے والی شین کی آواز فرق ہے دیکھیں اس کی آواز ہے شین بہت ساروں لوگ یہ شین کو ادا نہیں کر سکتے تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو نیچے کے دانت کی جڑ میں لگا کے جب بولنگ ہے تو یہ اس کی ادایگی صحیح سے ہو جائے گی شین اس طریقے سے سار 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 کو بھی زیادہ کھیچیں گے کیونکہ یہ بھی تین حروب سے ملکہ بنا ہے اور سار کی آواز سخت ہوتی ہے جیسے چھوٹی سین بولتے ہیں سین وہ صحیح ہے اس کی آواز لیکن سخت ہوتی ہے سار آواز اس کی موٹی ہے اور سخت ہے سار اس طریقے سے سار اگر بولے تو یہ غلط ہے سار نہیں بولیں گے سار ایسے بولیں گے غاد غاد کے آواز بھی موٹی ہے اور اس کو زیادہ کھیچ رہے کیونکہ اس میں بھی تین حروف سے ملکہ بنا ہے غاد یہ ادا کرتے ہیں کس طریقے سے زبان کا کنارہ اور ڈاڑے کے طرف لگتا ہے یعنی جو کنارے کے دانت ہے ادھر جب زبان کے کنارے کو لگاتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے غاد کی غاد یہ اس کے صحیح تلفظ ہے کچھ لوگ اس کو داد بول دیتے ہیں دال کی طرح بول دیتے ہیں داد تو داد یہ نہیں ہے یہ غلط ہے بالکل غاد یہ صحیح تلفظ ہے اس کے بعد دیکھئے تو کی آواز موٹی ہوگی اور اس کو کم کھچیں گے کیونکہ دو حرف سے ملکہ بنا ہے تو اور علیف سے تو ایسے ض ض کی آواز بھی موٹی ہوگی اور اس کو بھی کم کھچیں گے کیونکہ دو حرف سے ملکہ بنا ہے ض اور علیف سے اور اس کا مخرج ہے جس طریقے سے سا اور لال کو ادا کرتے ہیں یعنی زبان کی نو کو آگے سامنے کے دانت کے سامنے لگاتے ہیں اسی طریقے سے اس کا بھی مخرج وہی ہے لیکن ثا اور ذال کی آواز بارک ہوتی ہے اور ذا کی آواز موٹی ہوتی ہے تو اس کو موٹی آواز بولنا ہے ذا 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 اس طریقے سے آئین دیکھیں آئین ہلک سے ادا کرتے ہیں اور اس کو بھی زیادہ کھیچ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی تین حروب سے مل کر بنا ہے آئین یا نون سے آئین آئین ہلک سے طاقت لگا کے بولنا پڑتا ہے ہلک پہ زور ڈالنا ہے طاقت لگا کے بولیں گے ہلک کو کھولیں گے تب اس کی اداییی صحیح ہوتی ہے آئین ایسے غائین یہ غائین بھی حلک سے ادا ہوتے ہیں اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ کھیچیں گے کیونکہ اس میں بھی تین حروب سے مل کر بنا ہے غائین یا نون غائین یہ صحیح ہے کچھ لوگ پڑتے ہیں غائین غائین یہ غلط ہے غائین اس کو نہیں پڑھیں گے غائین دیکھیں آواز میں فرق پڑھیں گے غور کیجئے گا فا دیکھیں فا جب بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے فا فا اس کو کم کھچیں گے کیونکہ دو حروب سے مل کر بنا ہے فا اور الف سے قوف 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 کو زیادہ کھچیں گے کیونکہ یہ تین حروب سے مل کر بنا ہے قوف الف فا سے اور اس کی آواز موٹی ہوتی ہے قوف کی قوف قوف اور آخر میں فا ہوا نکلتی ہے کیونکہ فا ہے آخر میں تو قوف ایسے قوف یہ والی قوف کو بھی زیادہ کھچیں گے لیکن اس کی آواز پتلی ہوتی ہے قوف آخر میں ہوا نکل رہی ہے لام لام کو بھی زیادہ کھچیں گے کیونکہ یہ بے تین حروب سے مل کر بنا ہے لام میم لام میم 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 کو بھی زیادہ کھچیں گے کیونکہ یہ تین حروب سے مل کر بنا ہے میم یا میم میم ایسے نون اس کو بھی زیادہ کھچیں گے کیونکہ یہ بھی تین حروب سے مل کر بنا ہے نون واو نون تو اس کو نون ایسے بولیں گے کچھ لوگ نون بولتے ہیں نون نون نہیں ہے نون ہے نون نون ایسے واو واؤ کو بھی زیادہ کھیچیں گے کیونکہ یہ بھی تین حروف سے ملکہ بانا ہے واؤ علیف واؤ واؤ دیکھیں یہ صحیح تلفظ ہے کچھ لوگ واؤ بولتے ہیں واؤ تو واؤ یہ صحیح تلفظ نہیں ہے واؤ واؤ یہ ہا یہ ہا کو کم کھیچیں گے کیونکہ یہ دو حروف سے ملکہ بانا ہے ہا اور علیف سے اور اس کی آواز بھاری ہوتی ہے تھوڑی ہا یہ ہا ایسے بولیں گے حمزہ حمزہ کو جلدی بولتے ہیں حمزہ یا تھوڑا کھیچیں گے کیونکہ دو حروف سے ملکہ بانا ہے یا علیف یا یا تو ایسے پڑھیں گے ایک بار پھر پورا شروع سے ہم پڑھ دے رہے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ لیں تختی نمبر ایک مفردات را زا سین شین سقاڈ ضاڈ فاقاف کاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا یا